سمارٹ ایٹی کے اندر ایک ایسی لوکیشن ہے جس کو ہر بندہ خریدنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اتنی پرائیم لوکیشن ہے کہ ہر بندہ اس کو خریدنے کا دعوی دار ہے لیکن کسی بندے کے پاس اس کو خریدنے کے لیے اپرچنیٹی نہیں تھی اس لوکیشن کا نام ہے اوورسیز پرائیم ٹو اس ویڈیو میں آپ کو میں سمارٹ ایٹی میں اوورسیز پرائیم ٹو کی ایک ایزیکٹ لوکیشن کے بارے میں گائیڈ کروں گا جو آنے والے دنوں میں ہوفلی کل اس کی لان لانچنگ ہو جائے گی تو اس کے حالے سے آپ کو پوری اس ویڈیو میں بریفنگ دینے کی کوشش کروں گا اسلامی ویورز میں نے بیزوان چیما ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سٹی آج کی ویڈیو میں جو نیا دسٹک لانچ ہونے جا رہا ہے اس کے حالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا اس سے پہلے کپٹل سمارٹ ایک میں تھوڑا سب پیچھے سمرائز کر دوں کہ پہلے سمارٹ ایٹی میں جو پردکٹس لانچ ہوئے جو دسٹک لانچ ہوئے کون کون سے ہیں اور ابھی جو نیا دس دسٹک لانچ ہوا تھا اور ہارمینی ڈسٹک ہارمینی جو بلوک ہے اس کو اوورسیز ایسٹ اور اوورسیز سنٹرل میں مرچ کر دیا گیا ہے اوورسیز پرائیم جو ہے وہ ڈیویلپڈ ہے پوزیشنے والا ہے بیلٹنگ ہو چکی ہے ایوان دو لوگ کے اس کے دو دو سال کے پیرمٹ پلان رہتے ہیں لیکن سسسائیٹی کی طرف سے یہ آفر ہے آپ اپنے پلوٹ پر چاہیں تو کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی سسسائیٹی کی طرف سے جو نیا بڑک لانچ کی جارہا اس کا نام ہے اوورسیز پرائیم ٹو اور اس کے لکیشن کوشیوں بنتی ہے کہ اکراؤس دی موٹروے یعنی کہ موٹروے کے دوسری طرف جہاں پہ سمارٹ ریٹی کا انٹرچنگ پر پوزد ہے اس انٹرچنگ کے دوسری طرف آپ کو اوورسیز پرائیم ٹو کی لوکیشن ملے گی اور اس کی خاص بات یہ کہ اوورسیز پرائیم ٹو کی لوکیشن میں آپ کو دو چانسز ہیں ایک تو ہے جو کرنٹ لوکیشن اوورسیز پرائیم کی جی اور کے بلوک کے بیک سائ اور میکسیم لینڈ جو سائٹی کے پاس پرکیورڈ لینڈ ہے جو براؤننگ جہاں پہ ہو رہی ہے وہ ہے موٹر وے کے دوسری طرف یعنی اوورسیس سینٹرل کے دوسری طرف تو آپ کو وہاں پہ ملنے کے چانسے اب سسائٹی نے اوفیشلی اناؤنس نہیں کیا بٹ مینجمنٹ کے مطابق وہاں پہ آئے گا تو دیفنیلی میں ان کے الفاظی کوٹ کروں یہاں پہ کہ اوورسیس سینٹرل کے دوسری طرف آئے گا پہلے سننے میں آ رہا تھا وہاں پہ اوورسیس ویسٹ بلوک آئے گا لیکن اب سسائٹی نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ وہاں پہ اوورسیس پرائیم ٹو بلوک لانچ کیا جائے گا جس کا سسائٹی نے پہلے ایک جو کالیفیکشن پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس بلوک میں تمام کے تمام روڈز پچاس فٹ تھیں تمام کے تمام پلوٹ کو جلدی سے جلدی سسائٹی کی طرح سے ڈیو ٹائم ساڑھے تین سال تا انسٹرلمنٹ کا سسائٹی نے اس کو میک شور کیا کہ اس کا ڈیڑھ سال میں قبضہ دے دیں یعنی اوورسیس پرائیم میں اس وقت جی بلوک ایچ بلوک ای بلوک جے بلوک ان بلوکس میں آن گراؤنڈ اگر جا کے وزٹ کرتے تو آپ کو پروپرلی کنسٹرکشن نظر آتی ہے کیوں نظر آتی ہے کہ سائٹ پہ آلیٹ سب کچھ ڈیلیورڈ ہے تمام چیزیں کمپلیٹ ہیں اور انفرسٹرکچر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ سی باتہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے لیکن سوسائٹی کی طرف سے کیپیٹل سمارٹ ہٹی انتظامیہ کی طرف سے اس چیز کو ڈیٹھ سال کے ٹائم فریم یعنی اٹھارہ مہینے کے ٹائم فریم میں دیورنگ دا کووڈ پینڈیمک پیریٹ بھی اس کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے تو اسی طرح ہی اوورسیس پرائیم ٹو جب لانچ ہوگا تو سوسائٹی کی طرف سے یہ بات کی جاری ہے کہ اس کو ایک سال کے اندر اندر ڈیلیور کر دیا جائے گا جس بھی ریٹس پر لانچ ہوں گے دیفنیلی وہ ریٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ سائٹی نے لانچ کرنا ہے ٹین پرسنٹ بکنگ ہوگی اس اماؤنٹ کی اور ٹین پرسنٹ بکنگ پر آپ لارڈ بک کر سکتے ہیں اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو آج تک سمارٹ ہٹی میں جتنی لوکیشنز بھی آفر کی گئی ہیں ان سے سب سے پرائیم لوکیشن یہ بنتی ہے اگر آپ سمارٹ ہٹی کی سائٹ کو جانتے ہیں جہاں پر انٹرچنج بننا ہے وہ ایریا آپ نے دیکھا ہوا ہے تو انٹرچنج کی اپوزٹ سائٹ پر راو لینڈ ہے یعنی پلین زمین ہے اور زمین کی بیک سائٹ پر آپ خیاری مورد کے پہاڑ ملتے ہیں نمبر بان آپ کو اگر موٹروے سائٹ پر لوکیشن ایسی ملیں کہ آپ کو دو سائٹ پہاڑ سے کورڑ ہوں یعنی سامنے والی سائٹ اگر آپ اسلام بات جا رہے ہوں تو والی سائٹ لیفٹ سائٹ آپ کی پہاڑ سے کورڑ ہو بیک سائٹ پر آپ کا ڈی اچھے فیز نائنگ یا کوئی بھی نیا سوسائٹی لانچ ہو جئے اور آپ کے رائٹ سائٹ پر ایم ٹو موٹروے اور ساتھ انٹرچنج بھی ہو تو اس سے پرائیم لوکیشن آپ کو اس سے پہلے کیپٹل سمارٹ دی ہے پاکستان میں یہ اسلام بات میں کوئی بھی سوسائٹی دیکھ لیں تو آپ کو اتنی اچھی لوکیشن نہیں ملتی کہ پاکستان کی جو سب سے فلیکشپ روڈ ہے اس کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیزائیل ڈیونگ کا پوائنٹ کون سا ہوتا ہے ہمیشہ پہاڑوں کے پاس ہوتا ہے اور اسی جگہ پردہ جہاں پہ آمنیٹیز بھی اویلیبل ہوں پاکستان میں سب سے مہنگی پروپٹی آپ کونٹ کر لیں کہاں پہ ہے اسلام بات کے سیکٹر ای سکس ای فائیف میں ہے کیونکہ مارگلہ کے پہاڑیاں نظر آتی ہیں فیصل مسجد نظر آتی ہے اسی طرح اوورسیز پرائیم ٹو سے بھی لیفٹ سائٹ پر سارا خاری مورت رین جا جاتا ہے ساری زمین لیولڈ ہے گراؤن پلین لیول ہے وہاں براؤننگ ہو رہی ہے اور میں ہفیلی کل پرسوں میں ٹرائے کروں گا اس کی پروپرلی سائٹ کی کیونکہ آج میرے پاس دیٹیلز کی پروپرلی آئی ہیں تو انشاءاللہ میں کل پرسوں میں جا کے سائٹ کی پروپر درون سے فٹیج آئیڈ کر کے آپ کے سامنے کو دکھا دوں تھا اگر آپ نے لیونگ کے لیے پلان لینا ہے کیپٹل سمارٹ ٹی میں تو آپ پریفر کریں اوورسیز پرائیم بان کو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ گولف کورس کے ساتھ تھا اور گولف کورس سے انچا تھا یعنی کہ جو گولف کورس کی الیویشن ہے اس سے زیادہ انچی الیویشن تھی تو اس لیے آپ اوورسیز پرائیم میں اگر بیٹھے ہیں تو آپ کو گولف کورس میں دریکٹ اس طرح ایلیویٹیڈ ویو ملتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہی ماں پی ملکہ ریٹس بھی کم تھے گولف کورس کے ساتھ تھا اور ڈیویلپ بھی جلدی ہو گیا پرائیم ٹو جو ہے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ گولف کورس اس کے پاس نہیں ہے لیکن اپکے لیفٹ سائٹ پہ مارگلا کے پہاڑوں کے طرح یہاں پہ خیری مورد کے پہاڑ ہیں نمبر ون نمبر ٹو رائٹ سائٹ پہ موٹر وے ہیں سامنے والے سائٹ پہ پہ پہاڑ ہے اور بیک سائٹ پہ موٹر ایکسپیکٹلی ڈی ایچے نائن آجے گا جس کی مارگلیٹ میں ہر طرح دھوم مجھی بھی ہے نمبر میں شاید ڈی ایچے نائن لانچ ہوگا اور اس سے پہلے پہلے اس سائٹی کے یہ کوشش ہوگی کہ اس کا map بھی لانچ کر دی جائے اور اس کی سائٹ پہ براؤننگ کر کے اس کو زمین پہ صحیح پر لی ڈیکلیئر کر دی جائے کہ ہاں سائٹ پہ آج کی ڈیٹ میں اس سٹیج پہ سٹینڈ کر دی ہے تو یہ خبر تھی کہ آنے والے دنوں میں ہوپولی میں آورسیز پرائیم 2 کے ویڈیوز بناوں گا سائٹ پہ تو جس طرح سائٹ میں میں پہلے ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا آپ نے چینل پہ 100,000 پلس سبسکرائیبر کر دی ہیں تو اسی طرح میں ٹرائے کروں گا انشاءالہ سمارٹ اٹے کے باقی سائٹ کی ویڈیوز بھی ریولیٹ اپ ڈیٹ کروں اور تمام میمبرز کو آپ نے کسی سے بائے کیا ہو ABC کسی بھی سیلس پارٹنا سے بائے کیا ہو آپ کو اپنی انویسمنٹ فالو اپ چاہیے تو اس چینل کو فالو اپ کریں تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں تمام ڈیٹیلز بروقت مل سکیں so this was it from today اگر آپ کپٹل سمارٹ اٹنی یا لہور سمارٹ اٹنی میں بکنگ کے والے اس کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آج کسیل میں موسیقی